اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے بنائیں گے بہت ہی مزیدار خوشبودار مسالے دار چٹ پٹی سی بریانی آج ہم کراچے کی بہت ہی مشہور النصیب دیگی بریانی کے ریسی پہ آپ کے لئے بنائیں گے یہ بریانی کراچے میں تو کیا دنیا بھر میں بہت ہی مشہور ہے اس کی برانچز ہر جگہ پر موجود ہیں جس نے بھی النصیب بریانی کھائی ہے وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے کہ یہ کتنی مزیدار بریانی ہوتی ہے امیت کرتی ہوں آپ کو یہ ریسی پی ضرور پسند آئے گی بہت ایزی و سمپل طریقے سے آپ کو بتاؤں گی امیت کرتی ہوں آپ کو یہ ریسی پی ضرور سے پسند آئے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسی پی کیسی لگی تو چلیے پھر ریسی پی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ سے بریگی بریانی بنانے کے لئے یہ تیل ہے تیل کو ہم نے اچھے سے گرم کر لینا ہے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم تین درمیانے سائز کی پیاز شامل کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے پیاز کو بلکل باریک سریکسیز میں کٹ کر لیا یہ ہم نے شامل کر دی اب ہم نے پیاز کو گولڈن براؤن کرنا ہے اچھے سے ہم نے اس کو فرائے کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ ہم نے تمام پیاز نکال لی اس کو ہم ایک طرف اکتے ہیں یہ ہم لاسٹ میں یوز کریں گے اب اس کے ادر ہم گوش شامل کریں گے یہاں پر ہم نے ڈیڑھ کرو ہڈی والا گائیں کا گوش لیا ہے آپ چاہے تو مٹن کا گوش بھی لے سکتے ہیں یہ ہم نے شامل کر دیا اب اس کے اندر دو چمچے پساوہ ادرک لسن شامل کر رہے ہیں اب ہم اس کی بہت اچھے سے بنائے کریں گے تاکہ گوشت کی جو ہیک ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے تو ہم ادرک لسن میں اسی طریقے سے بھونیں گے اس کو ہم نے اچھے سے بھون لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت نے بھی پانی چھوڑ دیا اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب اس کے در ہم کچھ گرم مسالے شامل کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے تین سے چار تیز پتیس کے اندر ڈال دیئے دو چھوٹے دارچینے کے ٹکڑے ہیں تین بادیان کے پھول ہیں آٹھ سے دس یہاں پر ہم نے لونگ لی ہے 20 سے 25 کالی مرچ ہے دو بڑی لائچی ہے چار ہری لائچی ہے ایک چمچہ سفیز زیرہ ہے یہ شامل کر لیتے ہیں اور خوشک مسالے میں یہاں پر ہم ایک چمچہ لال مرچ پوڈر ڈال رہے ہیں مرچ آپ اپنے ٹیز کے ساپ سے کمیہ بھڑتی کر سکتے ہیں آدھا چمچہ یہاں پر ہم کٹیوی لال مرچ شامل کر رہے ہیں ایک چمچہ نمک ہے نمک بھی آپ اپنے ٹیز کے ساپ سے کمیہ بھڑتی کر سکتے ہیں آدھا چھوٹا چمچہ حلدی پوڈر شامل کر رہے ہیں ایک چمچہ یہاں پر ہم چکن پوڈر شامل کر رہے ہیں آپ چاہے تو یہاں پر چکن پوڈر کے جگہ پر اجینم ہوتا ہو یعنی چائنیز سولٹ بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ کمیرشل لیویل پر تیار ہوئی بھی دیگی پریانی کے اندر چائنیز سولٹ کا لازمی یوز ہوتا ہے اس لئے یہاں پر آپ چائنیز سولٹ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر تین چمچے دردر اسی کٹیوی ہری مرچ شامل کر رہے ہیں بارہ سے پدر ہم نے ہری مرچے لیتی ان کو دردرہ سا موٹا موٹا کوٹ لیا یہ ہم نے شامل کر دی دو درمیانے سائز کے ہم نے ٹیماتر لیے تھے ان کو اس طریقے سے ہم نے سلائسز میں کٹ کر لیا یہ شامل کر لیتے ہیں اب ہم اس کی بہت اچھے سے بنائے کریں گے ہم نے اس کی اتنے اچھے سے بنائے کرنی ہے کہ یہ جتنے بھی ٹیماتر ہیں تمام سوفٹ ہو جائے اور اس کے اندر جو ہم نے مرچ مسالے ڈالے ہیں وہ اچھے سے بھون جائے کیونکہ ہم صرف اسی وقت اس کی بنائے کریں گے اس کے بعد ہم اس کی بنائے نہیں کریں گے ہم نے پھر اس گوشت کو گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کی بہت اچھے سے بنائے ہو چکی ہیں جتنے بھی ہم نے اس میں مرچ مسالے ڈالے تھے ٹیماتر ڈالے تھے وہ اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں اور اویل اس کا بلکل علیدہ ہو چکا ہے اب ہم نے گوشت کو گلانا ہے اس لئے ہم پانی شامل کر رہے ہیں یہاں پر ہم تین کپ کے برابر پانی ڈال لیتے ہیں اب ہم اسے کور کر کے گلنے کے لیے رکھ دیں گے یہ آپ کے گوشت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر میں گلتا ہے ویسے پہنٹالیس سے پچاس میٹ میں گوشت اچھے سے گل جائے گا اب ہم اسے گلنے کے لیے رکھ دیں گے اب جب تک گوشت کر رہا ہے ہم دوسرے کام کر لیتے ہیں اب یہاں پر پانی کے اندر ہم ایک چمچہ اورنج فوڈ کڑر شامل کر رہے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکا اب یہاں پر ہم نے تین درمیانے سائز کے آلو لیے تھے ان کو چھیل کر بیچ میں سے دو حصوں میں کٹ کر لیا یہ ڈال لیتے ہیں آلو میں اچھا سا کلر آنے کے لیے یہاں پر ہم نے اورنج فوڈ کلر کا استعمال کیا ہے اب ہم اسے بوائل کر لیں گے فل ہم نے کک کر لینا ہے اچھے سے جب ہمارے آلو گل جائیں گے اس کے بعد ہم نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو پر اچھا سا کلر آ چکا ہے اور یہ بلکل گل چکے ہیں فل کک ہو چکے ہیں اب یہ بلکل تیار ہے پانی سے ہم ان کو آلیدہ کر دیں گے اور ایک طرف ہم آلو کو رکھ دیں گے اس کو ہم بعد میں جب گوش کل جائے گا پھر ڈالیں گے یہاں پر ہم نے ایک کلو چاول لیے ہیں اگر کپس میں دیکھیں تو پانچ کپ کے برابر ہمارے یہ چاول ہیں ان کو ہم پانی کے اندر اچھے سے بھگو لیں گے اب ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسی طریقے سے بھیگے رینے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو بوائل کریں گے یہاں پر ہم نے کچھ گرم مسائلے لیے ہیں پانچ لونگ ہے ایک بادیان کا پھول ہے ایک چھوٹا ٹکڑا جائے فل کا ہے اور تھوڑی سی یہاں پر ہم نے جواتری لی ہے ایک بڑی لائچی ہے چار ہری لائچی ہے اس کو ہم گرائنڈ کر لیتے ہیں بس ہم نے اس کو دردرہ سا ہی گرائنڈ کرنا ہے زیادہ باریک ہم اس کو گرائنڈ نہیں کریں گے یہ آپ دیکھ لیجئے یہ اچھے سے گرائنڈ ہو چکا ہے اس کو ہم نے دردرہ سا ہی گرائنڈ کیا ہے اب یہاں پر ہم نے ڈیڑھ کپ کے برابر دہی لیا ہے اگر گرام میں دیکھیں تو دو سو گرام ہمارا یہ دہی ہے اس کے اندر ہم یہ گرم مسائلہ پوڈر ڈال رہے ہیں جو کہ ہم نے ابھی ابھی پیسہ ہے ہمارے چھوٹا چمچہ اورنج فٹ کلر یعنی زردے کا رنگ شامل کر رہے ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ہم نے کچھ ہرے مسائلے لیے ہیں آدھی گرڈی ہم نے پودینی کیلئی تھی اس کے ہم نے پتی اس طریقے سے نکال لیے آدھی گرڈی یہاں پر ہم نے حردنی کیلئی ہے ایک لیمن لیا تھا اس کو ہم نے اس طریقے سے سلائسز میں کٹ کر لیا ایک درمینے سائز کا ہم نے ٹیماتر لیا تھا اس کو بھی ہم نے سلائسز میں کٹ کر لیا 12 سے 15 ہری مرچے لیے ہیں آدھی یہاں پر ہم نے آلو بکھارے لیے ہیں اب اس کے اوپر ہم تلیوی پیاز ڈال رہے ہیں ایک چھوٹا چمچہ سفیز زیرہ ڈال رہے ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکا یہ ہمارا ہرہ مسائلہ تیار ہے گوشت گل چکا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت اچھے سے گل چکا ہے اور اس کے اوپر یہ جو پانی وغیرہ نظر آ رہا ہے یہ گریوی ہے یہ نیچے اسی طریقے سے رہنی چاہیے اگر پانی اس کے اندر اس طریقے سے نہیں ہوگا تو چاول جو ہے وہ ہمارا نیچے سے لگ سکتا ہے اس لئے تھوڑا سا اس کے اندر پانی رہنا چاہیے اگر آپ کے گوشت میں پانی نہ ہو تو آپ تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر دیجئے گا بس اتنا ہی پانی اس کے اندر رہنا چاہیے نہ کم نہ زیادہ یہ تقریباً ایک گلاس کے برابر پانی ہوگا اب اس کے اوپر ہم آلو ڈال رہے ہیں آلو کو ہم نے پہلے ہی اچھے سے گلہ لیا ہے یہ فل کک آلو ہے جس طریقے سے گوشت ہمارا گلہ ہوا ہے اس طریقے سے آلو بھی ہمارے مکمل گل چکے ہیں اب اس کے اوپر ہم یہ دہی کا مکسٹر ڈال رہے ہیں اس کے اندر ہم نے گرم مسالہ پوڈر اور اورنجھ فوڈڈر شامل کر کے مکسٹر بنایا تھا یہ شامل کر دیا ہرہ مسالہ ڈال رہے ہیں اب ہم نے گیس کو بند کر دینا ہے اور اس کو کور کر کے ایک طرف رکھ دیں گے بس اب ہم نے چاملو کی تیاری کرنی ہے چاملو کیلئے پانی ہم نے پہلے ہی اوبالنے کیلئے رکھ دیا ہے اب اس کے درہ ہم نمک شامل کر رہے ہیں یہاں پر ہم چار چمچیں نمک کے شامل کر رہے ہیں نمک آپ اپنے ٹیسک کے ساتھ سے کمیں بڑھتی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم چاملو کو ڈال رہے ہیں چامل کو ہم نے پندرہ سے بیس میند کے لئے پہلے ہی بھگونے کے لئے رکھ دیا تھا یہ بھگے وے چامل ہیں اب ہم نے پچھتر فیصد چاملو کو اچھے سے گلال لینا ہے بس ہم نے اس میں تھوڑی سی قصر رکھنی ہے یعنی کہ ٹوینڈی فائی فیصد ہم اس میں قصر رکھیں گے اور پچھتر فیصد اس کو ہم گلال لیں گے یہ آپ دیکھ لیجئے چامل اچھے سے گلال چکے ہیں یہ اس طریقے سے ٹوٹ رہے ہیں اس میں تھوڑی سی قصر ہے جو کہ ہم جب چاملو کو دم دیں گے تو اس وقت پوری ہو جائے گی اب ہم اس کو ڈال لیتے ہیں یہ تمام چامل اس کو پر ہم نے ڈال دیئے اس کو ہم اچھے سے پھیلا لیں گے اب اس کے پر ہم آدھا کپ کے برابر تیل ڈال رہے ہیں یہاں پر ہم نے دو چمچے کیورا بوٹر لیے تھے اس میں آدھا چمچے اورنج فوٹ کلر یعنی زردے کا رنگ شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا یہ شامل کر رہے ہیں دو چمچے یہاں پر ہم زافرانی کیورا ڈال رہے ہیں اس سے خوشبو بہت اچھے آئے گی یہ ہم نے شامل کر دیئے ہم نے شامل کو پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دینا ہے شروع کے چار سے پانچ منٹ اس کو ہم ہائی فلم پر رکھیں گے یعنی ہائی گیس پر اس کو ہم رکھیں گے جب دھکن کے چاروں طرف سے بھاپ نکلنے لگے تو آپ گیس کو سلو پر کر دینا سلو گیس پر پھر ہم اس کو دس منٹ کے لیے دم دیں گے اس طریقے سے پندرہ منٹ اس کو ہم دم پر رکھیں گے اس کو رکھے ہوئے ہمیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست سی ہماری النصیب بریانے بن کے تیار ہوئے اس کی خوشبو بہنتیہ اچھی آ رہی ہے بہت ڈیفرینٹ ہے یہ بہت مزیدار بنتی ہے یہ آپ اس ریسیپی کو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی ضرور سے پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ریسیپ اچھے لگے تو آپ لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے ساتھ اگھنٹی کا بٹنے وہ بھی ضبا دیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو فوری مل سکے اور اگر آپ ہم انسٹرگرام پر یا فیس بک پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے دعا محید رکھے اللہ حافظ